اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں پلپی آرنج ڈرنگ آرنجز کا سیزن ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ ٹرائی کیا جائے چھٹ پٹ بن جائے گی یہ اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں کیا چاہیے ہیں ہمیں چاہیے ہیں صرف اور صرف پانچ آرنجز تو لیمو اور ایک کپ چینی جو کہ بہت ہی آسان ریسپی ہے کرنا یہ ہے آپ نے کہ آپ نے لینے ہیں پانچ آرنجز ان کو آپ نے اچھے طریقے سے دھولینے ہیں پھر آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے کٹ کیسے کرنا ہے کہ دونوں سائیڈز اس کی اتار دینی ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو آسانی سے چھیل لینا ہے چھیلنا اس طرح سے آسان ہو جائے گا اور آگے جو آپ کو طریقہ بتانے جاری ہوں اس میں آپ پلپ آرام سے نکال سکیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو چھیل لینا ہے چھیلے کے بعد آپ دیکھیں یہ جو اس کے پر یہ بائٹ سے سٹرینڈز آ جاتے ہیں اس کو بھی آپ نے اتارنا ہے اس طرح سے آپ نے اورینج کو چھیل لینا ہے یہ دیکھیں اور پھر اس کے بعد اس کو آپ نے آگے سے اس طرح سے نکالنا ہے کہ آپ کے پاس صرف پلپ ریج ہے مطلب جو اس کی ہارڈ کورنگ ہے وہ نکل جائے تاکہ وہ اندر نہ آئے کیونکہ آپ کے لئے پھر بڑا مشکل ہو جائے گا یہ جب موں میں آئے گا تو اچھا نہیں لگے گا آگے سے آپ جب اس کو کھینچیں گے تو یہ اس کی سکین اتر جائے گی اور پیچھے سے بھی آپ اس کے جو سارے سٹرینڈز ہوں گے وائٹ سے جو آ رہے ہوں گے وہ آپ آسانی سے اتار لیں گے میں آپ کو خود کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آسانی سے آپ اس کو کر سکیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ سب اتار لیے ہیں بہت ہی جلدی یہ ہو جائے گا آپ سے اس میں میں نے ایک کپ چینی لی ہے جتنے آپ کے پاس یہ پلپ بنے گا اسے ساپ سے اپنے چینی نے لی ہے میرے پاس ایک کپ بنا تھا میں نے ایک کپ ہی چینی لے لی ہے چینی کو میں نے ڈال دیا ہے اورنجز میں پھر میں نے کیا کیا ہے میں نے ان کو بلینڈر میں ڈال دیا ہے بلکل ہلکا سا بلینڈ کرنا ہے بہت زیادہ بلینڈ نہیں کرنا تاکہ یہ زیادہ پلپی سا بنے اس کے بعد میں نے لیمن لیا ہے میں نے اس میں دو لیمون ڈالے ہیں لیمون کے بیج نکال لیے ہیں جوس لیا ہے اور اس کو میں نے اس میں ڈال لیا ہے پھر میں نے اس کو سٹور کر لیا ہے آپ اس کو ایک ماہ تک سٹور کر سکتے ہیں لیمن اس لیے ڈالا ہے کیونکہ یہ پریزرویٹیو ہے آپ کے جوس کا ایک ٹو تیسٹ اچھا ہو جائے گا ساتھ ہی آپ کے جوس کو پریزرو بھی کرے گا دیکھیں کتنے مزے سے ہم نے جھٹ پٹ سے ڈرینک بنا لی ہے پرف ڈالی پانی ڈالا اور اس میں ہم ڈالیں گے اپنا پلپی اور انسا ڈرینک بڑا ہی مزے دار سا یہ بن جائے گا میں نے اس کو مکس کر لیا ہے آپ کی مرضی ہے آپ کتنا ڈالنا چاہیں جتنا مرضی ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہے اچھے سے اس کو میں نے مکس کر لیا ہے تاکہ پلپ اور شوگر اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جاتا گرمیوں میں تو ویسے ہی بہت رفریشنگ ڈرینک ہے آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا موسیقی